بھارت نے جو کرنا تو وہ کر رہا ہے حیران کن چیز یہ ہے کہ جھوٹے بھارتی پروپیگنڈا سے کچھ ممالکی حکومتیں بھی مروب دکھائی دیتی ہیں سب سے پہلے تو بھارتی میڈیا کی دیوئی لائن کو ایرانی میڈیا فالو کر رہا ہے اور کافی بپھرا ہوا دکھائی دیتا ہے ساتھی شاید ایرانی حکومت بھی اچھے موڈ میں نہیں ہے ایران نے جو بیان دیا وہ کسی دوست ملک کا بیان نہیں ہو سکتا ہے بہت والٹائل سچوئیشن ہے بھارت اس کو کیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان ممالک میں جس کے اوپر بھارت ہسٹوریکلی خاص طور پر گزشتہ بیس سال سے پیسہ لگاتا ہے وہ پیسہ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ ایک نازک معاملہ ہے پاکستان کے تعلقات خراب بھی ہو سکتا ہے سیدھی سیدھی پاکستان کو دھمکی لگائی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا ایرانی حکومت میڈیا اور سیاست دان بھارتی پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے یا پھر ایران کا کوئی ویسٹڈ انٹریس پاکستان تالیبانیوں سے گھڑ جوڑ کر کے مسلم دیسوں کا چودھری بننا چاہتا تھا لیکن اس کی ہوا پڑوسی دیس ایران نے ہی نکال دیا ہے پاکستان کی میڈیا اسے بھارت کی ساجیس بتا رہی ہے پاکستان کے اس چھٹ پٹاہٹ کو بیان کرتی پاک میڈیا کی پرچرچہ آئیے آگے سنتے ہیں بھارت میں جو کرنا تو وہ کر رہا ہے پر یہ ماننا چاہیے کہ اس کا پروپیگنڈا پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے ہیران کن چیز یہ ہے کہ جھوٹے بھارتی پروپیگنڈا سے کچھ موالے کی حکومتیں بھی مروب دکھائی دیتی ہیں سب سے پہلے تو بھارتی میڈیا کی دیوی لائن کو ایرانی میڈیا فالو کر رہا ہے اور کافی بیپھرا ہوا دکھائی دیتا ہے ساتھی شاید ایرانی حکومت بھی اچھے موڈ میں نہیں ہے کہ ایرانی حمایتی آفتہ ٹاپ سٹوڈنٹس ملیٹی لیڈران زاکر صدر ابراہیم اور ڈاؤد نزمل کو افغانستان کی نئی کابینہ میں جگہ کیوں نہیں ملی دوسرے سمارات اسلامیہ کی کابینہ میں کوئی شیعہ اہل تشیعہ یا ہزارہ وزیر نہیں لیا گیا اب ایران کے بدلے ہوئے رویہ کے حوالے سے چند چیزیں ہیں جو پہلے آپ کو بتا دوں پھر اصل کہانی بتاتا ہوں جہاں سابق افغان صدر حامد کرزائی اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر سے ٹیلفون رابطہ ہوتا ہے تو تہران میں پاکستان و طالبان مخالف مظاہرے ہو جاتے ہیں ساتھی ایرانی وزارت خارجہ کے بیرونی مداخلہ سے متعلق بیان کے بعد اب سابق ایرانی صدر احمدی نیاد بھارتی ٹی وی وائی آن کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستانی افسران براہ راز پنشیر کی جنگ میں شامل ہوئے پاکستان جان لے کہ جو کچھ ہوئے وہ جلدی پھیلے گا پاکستان اس کی گرفت میں آئے گا جن موالک نے سازش کو سپورٹ و ڈیزائن کیا انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا کوئی ویسٹڈ انٹریسٹ پر آئی بھی سن لیں کہ ایران میں سپریم ناشنل سکیورٹی کاؤنسل کے سیٹری علی شامفانی ٹویٹ کرتے اور کہتے ہیں کہ تالبان کی جانب سے جامعہ حکومت کی تشکیل میں ناکامی اور بیرونی مداخلت تشویش کا باعث ہے اب یہ میری سمجھ سے بار ہے کہ یہ ایرانی امریکہ اور یورپ کی زبان کیوں بول رہے ہیں کیونکہ یورپی یونین نے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تالبان جامعہ حکومت بنانے پر ناکام رہے ہیں امریکن وزارت خارجہ انٹینی بلنکن بھی ایسی بات کر رہے ہیں کہ نئی عبوری حکومت جامعہ نہیں اور تالبان کی کابینا میں شامل کچھ افراد پر امریکہ کو کھچا آتے ہیں اب آپ اگر ایران کی بات کر رہے تو یقینی طور پر ایران کے بھی افغانستان میں مفادات ہیں ایران نے ایک ایسا بیان جو کسی بھی دوست ملک کی طرف سے نہیں آسکتا یہ بیان کیوں دیا ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر جو بحث ہوئی ہے اس بیان کو لے کر وہ انڈین ورشن آف دا سیم سٹوری ہے جس وقت سے کابل میں یہ ایک نئی ریالیٹی سامنے آئی ہے تالبان کا ٹیک آور ہوا ہے اس کے بعد سے چند چیدہ چیدہ واقعات میں آپ کو بتا دیتا ہوں حیرات ہو مزار شریف ہو کابل ہو تہران یا مشہد یہاں پر کچھ پروٹیسٹ جو ہیں وہ آرگنائز باقاعدہ کروائے گئے ہیں اور اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ نظر آتا ہے بھارت کا بیس سال کی انویسٹمنٹ ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو زہر آلود کیا ہے پاکستان مخالف ایک سینٹیمنٹ کو فروغ دیا ہے کچھ واقعات کچھ ایسے پروٹیسٹ کروائے گئے پاکستان کی تہران کی ایمبیسی کے باہر مشہد میں پاکستانی کانسلیٹ کے باہر ہرات میں اور کابل اور مزار شریف میں یہ جو پروٹیسٹ کروائے گئے ہیں پھر ان کی کچھ ویڈیوز کو جس طرح سے ریپورٹ کیا اس سے ایک پریشر بنا ہوا تھا اور اس محول میں یہ ویکلی پریس بریفنگ ہو رہی تھی سعید خطیبزادے کی لیکن پھر وہاں پر آتا ہے شیعہ فیکٹر اور ایتھنک تاجکس کا فیکٹر ہسٹوریکلی اس وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تقریباً تین کروڑ نوے لاکھ کی آبادی ہے دس فیصد اس میں سے شیعہ ہیں انتالیس سے چالیس لاکھ آبادی بنتی ہے اور جو ایتھنک تاجکس ہیں ان کے ساتھ ایران کے ماضی میں بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں ناؤدرن الائنس کو ایران خود فنڈ کرتا رہا ہے احمد مسعود کو یہ جو پاکستان پر الزاماتی سی وجہ سے محران ہو رہا تھا کہ ایران جیسا ملک کس طریقے سے یہ اعتراض لگا سکتا ہے احمد شاہ مسعود ان کو اسلحہ ان کو پیسے ان کو عدویات خوراک کی فراہمی ترو تاجکستان جو ممالک کرتے تھے ان میں بھارت ایران اور روس شامل ہیں یہ ایک سٹیٹڈ فیکٹ ہے اس کے اوپر بکس لکھی جا چکی ہیں اس وقت جو اس وقت کے سفارتکار ہیں وہ اس کے حوالے سے انکشافات کر چکے ہیں مختلف انٹرویوز دے چکے ہیں ایران یہ سب کچھ کرتا رہا ہے جب ان کے اپنے سفارتکار مارے گئے تھے افغانستان میں اس وقت ایران نے فنڈنگ کو جو ہے وہ انہینس کر دیا تھا زیادہ کر دیا تھا ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ شیعہ جو مسلک سے تعلق رکھنے والے افغان لیڈرز ہیں ان کو طالبان کی اس حکومت میں نمائندگی نہیں ملی وہ ملنے چاہیے ایتھنک تاجکس کو وہاں پر زیادہ نمائندگی ملنے چاہیے ایک ایک یہ انٹرسٹ ہے پھر ان کا یہاں ایک ڈومیسٹک پریشر دباؤ جو ہے وہ بنا ہوا ہے یہ جو پروٹیس جن کا میں نے تذکرہ کیا ہوئے ہیں گزشتہ تقریباً ایک ماہ کے دوران اور خاص طور پر لاسٹ ون ویک سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تہران میں مشہد میں اس میں ایک اندرونی سیاسی دباؤ اس نئی ایرانی حکومت کے اوپر بڑھا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ افغان مہاجرین جو کہ موجود ہیں ایران میں وہ بھی شامل ہیں اور ایران کے اپنے جو ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں تہران ٹائمز اب تہران ٹائمز نے جو اس کی ہیڈ لائن لگائی ہے ایران ڈراؤز ریڈ لائنز آن افغانستان ان در فرس سائن آن ایران ایشوڈ وارننگز ان ملٹیپل ڈریکشنز ایز تالیمان فورسز اناؤنسد دی کنکویسٹ آف دی لاسٹ اپوزیشن فوٹ ہولد ان دی پنچھیر ویلی آفٹر ویگس بھائی بھائی کا قتل کرے یہ گفتگونوں نے کیجی پاکستان کے ریفرنس میں اور پھر ایران نے جو بیان دیا وہ کسی دوست ملکہ بیان نہیں ہو سکتا ہے اب یہ ایک ایسی سیچویشن ہے کہ جس میں کوئی بھی چیز ڈیفنیٹ نہیں ہے بہت والٹائل سیچویشن ہے بھارت اس کو کیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان ممالک میں جس جس کے اوپر بھارت جب سے تالیبانوں کا کابل پر کبجہ ہوا ہے پاکیتان کو لگنے لگا تھا کہ اب اس کی پوچھ انتراشتی ارادیت میں کچھ بڑھ گئی ہے پر اس کی غلط پہمی ایران نے دور کر دیا ہے دراصل پاکیتان سے افغانیتان کی سیمہ ملتی ہے جس لیے بہت سارے دیسوں نے پاکیتان سے سمپر کیا تھا تاکہ پاکیتان کے راستے وہ اپنے دیس کے نگریکوں کو افغانیتان سے باہر نکال سکے یا ان دیسوں کی تاتکالک مجبوری تھی لیکن پاکیتان یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اس سے اتنے دیس سمپر کر رہے ہیں اتنے لوگ مدد کی اپیل کر رہے ہیں اس لیے وہ سچمچ سیمی سوپر پاور ہو گیا ہے لیکن ایران کے ایک بیان نے کہ پاکیتان تالیبانیوں کے سارے زیادہ اچھل کود نہ کرے پاکیتان کی بسو راجنیت میں اور پاکیتان کے بھیتر بھی کرکری کرا دیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ افغانیتان کا ایک بہت بڑا علاقہ پنچسیر گھاٹی کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن یہ علاقہ اب بھی تالیبانیوں کے قبضے سے باہر ہے اس پر قبضہ کرنے کے لیے تالیبانیوں اور پنچسیر گھاٹی کے کمانڈر احمد مسود کے بیچ بھیانکر جدھ جاری ہے بھارت کی پنچسیر گھاٹی کے کمانڈر کے ساتھ سانبھوتی ہے جو نورڈن ایلائنز کے بائنر تلے تالیبانیوں سے لوہا لے رہے ہیں دن میں انہیں تارے دکھا رہے ہیں چونکہ پنچسیر گھاٹی میں بہت سنکھک سیاہ تاجک برادری کے لوگ رہتے ہیں جن کو ایران نے اب کھل کر سمرتھن دینا شروع کر دیا ہے کیونکہ ایران ایک سیاہ مسلم بہل دیش ہے جبکہ تالیبانیوں میں سنی پستون کے لوگ زیادہ سنکھیا میں ہیں جس لیے یہاں پر سیاہ سنی کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے پاکیتان نے اس ایران کے بیان کو بھارت کی ساجیس قرار دیا ہے حالانکہ پاکیتان کو ہر بات میں بھارت کی ساجیس دکھائی دیتی ہے اس پر ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے آج کیلئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنٹ آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے